اسلام علیکم جی آج بات کریں گے طلبات کے رائیڈرز اور ان کے کونٹریکٹرز کے حوالے سے طلبات کے اندر جو لڑکے کام کر رہے ہیں مجھے کافی ان کے کامنٹس وغیرہ اور ریپلائے وغیرہ اور ٹک ٹاک پہ بھی آپ کو کئی ویڈیوز ملتی ہوں گی اور ان کے مطابق یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو کونٹریکٹرز ہیں جو دو نمبر لوگ ہیں یا دو نمبر اس طرح کے ویزا دینے والے لوگ ہیں کہ میں آپ کو ویزا دیتا ہوں آپ بارہ ہزار یا دس ہزار ہمیں دے دو اور آپ کا ویزا لگ جائے گا پھر وہ ویزا دے کہ اتنا ان کو لوگوں کو ان کو بچوں کو جو نئے آتے ہیں باکستان سے آتے ہیں یا وہیں پہ مجبور لوگ بچارے ہیں ان کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی آخری سٹیج تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کی یہ سیچویشن ان کی یہ حالت آپ نے دیکھی ہوگی روڈز پہ جب جاتے ہیں گرمیوں کا موسم ہو ڈلیوری لے کے جب ادھر سے ادھر جاتے ہیں تو ان کی حالت دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی مشکل کے اندر وہ لوگ کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بغیرتی کرتے ہیں یہ کونٹریکٹرز یہ جو ویزا دینے والے لوگ ہیں ان کو ٹائم پہ سیلریز نہیں دی جاتی ان کے حق کو مارا جاتا ہے اور ان کو اگر پیچھے طالبات سے آپ لوگ پندرہ درم فیڈ ڈلیوری کے آپ لیتے ہو تو ان کو آپ کتنے پیسے دیتے ہو ان کے اندر آدھے سے زیادہ کا ڈیفرنس راکھ کے مارجن راکھ کے تو ان کو ریٹ دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی جو سیلریز جو ہیں وہ آن ٹائم نہیں دی جاتی سب سے زیادہ رسک ہوتا ہے جو بائک رائیڈرز ہوتے ہیں ڈلیوری والے ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ رسک ہوتا ہے یو اے ای کی روڈز کوئی آسان روڈ نہیں ہے اگر آپ یہی روڈز اپنے ملک کے اندر دیکھیں گے تو آپ 100 کی سپیڈ پر جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ بائک کو کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن یو ای کے اندر اگر آپ بائک چلا رہے ہیں تو 100 کی سپیڈ آپ کو کچھ نہیں لگے گی آپ 120 پہ بھی کئی رائیڈرز جو ہیں وہ 120 پہ بھی جاتے ہیں الخیل روڈ پہ جائیں یا شیخ محمد بن زہد روڈ پہ جائیں شیخ زہد روڈ ہے اس پہ جائیں 120 کی سپیڈ تک 110 کی سپیڈ تک بھی بائک رائیڈرز جاتے ہیں اور ان کی ذرا سی ایک ذرا سی ان کی غلطی یا ذرا سا ان کا پاس سے کوئی ٹرک گزر جائے نا سپیڈ کے ساتھ تو بائیک ان کا ایسے ہلتا ہے کہ جیسے وہ گرنے والا ہے وہ نا لیکن مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ اگر ان لوگوں کو آپ لوگوں نے جاب دیا تو خدا کے لیے ان کی سیلریز آن ٹائم دیا کریں ان کے ساتھ ایسا رویہ اگر اختیار کریں گے ایسی ان کے ساتھ ٹریٹ کریں گے تو آپ کے جو پیسے جو آپ سوچ رہے ہیں نا کہ بڑے بڑھ جائیں گے اور بزنس بڑھ جائے گا تو وہ بھی نہیں ہوگا آپ غریبوں کا حق مار رہے ہو اور ابھی جو کرنٹلی سیچویشن ہے یو اے ای کی بہت زیادہ رائیڈرز یو اے ای کے اندر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں طلبات کے رائیڈر ہو چکے ہیں اگر آپ ایک ریسٹورنٹ کے باہر دیکھیں اگر پانچ مندوں کی وہاں پہ ضرور ہوئے تھا تو وہاں پہ پچیس لوگ کھڑے ہیں پچیس لڑکے کھڑے ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ طلبات کے رائیڈرز کتنے زیادہ یو اے ای کے اندر آ چکے ہیں اور یو اے ای کے اندر جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن ان کو جو مین مقصد ان کا یہی ہے کہ اپنے ویزے نکالنے اپنے ویزے جو ہے وہ بیچنے اور ان سے جو ہے وہ پیسے لینے تو پیسہ آپ لے لیتے ہیں مشکل نہیں ہے پیسہ آپ لے لیتے ہیں لیکن آپ لوگ ان کو بعد میں زلیل نہ کریں ان کو بعد میں آپ پریشان نہ کریں ان کی جو سیلریز ہیں کم سے کم آن ٹائم ان کو دیں اور تا کہ وہ اپنے گھر والوں کا جو بھی کلچر جو بھی ان کا سسٹم ہے وہ اپنے گھر والوں کا چلا سکیں تا کہ ان کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے میں اگلی ویڈیو بناوں گا جس کے اندر ان کونٹریکٹرز کا بھی بتاؤں گا جو کونٹریکٹرز یہ دو نمریاں کر رہے ہیں وہاں پہ